دوستو آئیے بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر امتیاج جلیل صاحب کے بارے میں جب سے انڈیا گڑ بندھن تیار ہوا ہے تب سے امتیاج جلیل کا یہ جو لوگ سبا سیٹ ہے جہاں پر 2019 کے اندر جیت کر پہنچے تھے وہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی ہے تو کیا انڈیا گڑ بندھن بنتے ہی امتیاج جلیل اور اے ایم ایم کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر ایم ایم اور امتیاج جلیل کو کوئی فرق نہیں پڑنا والا ہے انڈیا گڑ بندھن بنے یا کوئی اور گڑ بندھن بنے کیوں کیسے آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ انیلیسز کرنا کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایڈیا لگ جائے گا کہ میں اس طریقے کے باتیں کیوں کر رہا ہوں بیسیکلی جب آپ اٹھا کر دیکھو گے ریزلڈ مہاراشترا کے اورنگاباد لوگ سبا سیٹ کا دوہجار انیس کے اندر جب چنو ہوا تھا تو وہاں پر کیا سمیکرن بنے تھے اس کے بعد چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے آنے لگ جائیں گی تو بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جب دوہجار انیس کا پرنام ہوا اور پہلی بار ایم آئی ایم جو کہ امیدوار لوگ سبا سیٹ پر اس لوگ سبا سیٹ سے جو ہے میدان کے اندر اترے تھے امتیاز جلیل سید صاحب اس سے پہلے وہ ایم ایل اے تھے وہاں کے لیکن اس بار جو ہے دوہجار انیس کے اندر جو ہے ایم پی سیٹ پر وہ چنو لڑے تھے ایم آئی ایم کی طرف سے اور امائیم نے تین سیٹ پر چونوں لڑا تھا 2019 لوگ صبح کی اگر بات کی جائے تو امچاج جلیل صاحب میدان کے اندر تھے اور جب ریزلٹ اور فائنل پر ہی نام ہوا اوپر نیچے ہوا بہت کلوز مارجن یعنی کہ لگ بھگ 0.28% وین مارجن تھا ان کا بہت کلوز مارجن سے ان کی جیت ہوئی تو تین لاکھ نباسی ہزار بیالیس ووٹ لے کر آئے تھے امچاج جلیل صاحب جبکہ دوسرے نمبر پر کون تھے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے شیو شہینہ کے چندرکانت خیرے تھے اب یہ چندرکان خیرے آپ کو اس آکڑے سے آپ کو انتظر لگ جائے گا کہ یہ کتنے بڑے درندر ہے بیسیکلی ایم پی کی بات کی جائے تو یہ صاحب جو ہے انیس سوری نوروے کے اندر بھی ایم پی کی سیٹ جیتا دوہزار چار کے اندر بھی ایم پی کی سیٹ جیتا اور اس صاحب نے دوہزار چودے کے اندر بھی ایم پی کی سیٹ جیتا تھا اسی سیٹ سے یعنی کہ چار بار کے ایم پی لگتار وہ بھی جیتے ہوئے آ رہے تھے چندرکانت خیرے جی اور اس سے پہلے وہ دو بار انیس سو نبی اور انیس سو پلچونوے کے اندر ایم ایل ای بھی رہ چکے تھے تو آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے اور کتنے زبردست اور بڑے دگز نیتا منتری کیونیٹ منتری بھی رہ چکے تھے اپنی سرکار کے اندر تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ بھی میدان کے اندر تھے یہ بھی میدان کے اندر تھے اور سامنے امتیح جریل صاحب بھی تھے ساتھ کے ساتھ کانگریس کے بھی امیدوار تھے اور انڈیپنڈنڈ امیدوار بھی میدان کے اندر تھے لیکن سب کی نگاہیں جو تھی چندرکان خیرے کے اوپر تھے کیونکہ لگتار چار بار ایم پی جیت چکے تھے پانچویں بار میدان کے اندر تھے تو مانا جا رہا تھا کہ امتیح جریل صاحب شاید جیت نہیں پائیں گے کارن یہی تھا کیونکہ چار بار ایم پی کوئی جیتا ہوا ہے تو آپ کو کیسے امید کریں گے کہ وہ کسی اس کو کوئی اور ہرا دے گا اور وہ بھی ایک ایسے پارٹی سے جس پارٹی کو اتنی پہچان نہیں ہے جس پارٹی کے بارے میں اتنا کوئی جانتا نہیں ہے اور اس سے پہلے وہ کبھی لوگ سبا سیٹ پر چنو لڑے بھی نہیں ہیں وہاں پر اورنگ آباد کے اندر تو خیر کھل ملا کر امتیح جریل صاحب کو ٹکٹ دیا گیا فائنل پر اینام ہوا تو تین لاکھ نباسی ہزار بیالیس ووٹ لے کر آئے اور دوسرے نمبر پر یہی شیف سینہ کے چندرکان خیرے جی جو ہے تین لاکھ توراسی ہزار پانسو پچاس ووٹ لے کر آئے اگر ان دونوں کے بیچ کا ڈیفرینس نکال دیا جائے انتر نکالا جائے مائنس کیا جائے تو 4444492 ووٹ سے جو ہے امتیح جریل صاحب کی جیت ہوئی یعنی اے ایم ایم نے شیف سینہ کو ہرا دیا جو لگتار چار بار جیتے ہوئے آ رہے تھے اس سے ایک طریقے کرنایا جو ہے بھوچال آ گیا توفان آ گیا کہ بھائی اتنے بڑے نیتا کو ایک ایسے پارٹی کے نیتا نے ہرایا جس کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے جس کے بارے ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہیں ساتھ کے ساتھ اے انڈیپنڈنڈڈڈ بھی تھی وہ بھی 2,83,000 ووٹ لے کر آئے اور کانگریس کے بھی امیدوار میدان کے اندر تھے ایک 9789 ووٹ لے کر وہ بھی آئے تو کل ملا کر اس کے لئے اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن اب چونکہ بات اس لیے ہو رہی ہے چونکہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک نیا گڑ بندھن تیار ہوا ہے جن کا نام انڈیا گڑ بندھن دیا ہے اور یہ صاحب جو ہے اسی گڑ بندھن کے اندر تیار ہوئے ہیں اب سمجھیں چار ہزار سے امائیم کی جیت ہوئی تھی لیکن اس وقت کانگریس الگ تھا باقی لوگ الگ تھے انڈیا گڑ بندھن نہیں تھا کوئی اور بھی گڑ بندھن نہیں تھا شیو سینہ کے یہ صاحب جو ہے جو ہے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ بھی میدان کے اندر تھے اور اس بار جو ہے کانگریس ان کے ساتھ ہے اور بھی دوسرے پارٹیاں انڈیا گڑ بندھن کے اندر جو ہے وہ ساتھ ہے جو مہاراشترہ سے ہے تو اب مانا یہ جا رہا ہے کہ امائیم کیلئے کیا اتنا آسان ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ چیزیں جو ہے اب سب کے ذہن پر سوال بن رہے ہیں چونکہ چار ہزار کے مارجن سے جیتے تھے پچھلے چنوکے اگر بات کی جائے لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئیہ پچھلے بار کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو امتحاد جلیل صاحب کو جانتے تھا لیکن اس لیول پر کوئی نہیں جانتا تھا جس لیول پر آج وہ جان اور پہچان بنا چکے ہیں آج وہ جنتا کے لیے گریبوں کے لیے بہت کام کر چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کا دربار جنتا کے لیے کھلا رہتا ہے وہ بار بار وہاں پر جو مندر کے اوپر جو حملہ ہو رہے تھے تو وہ خود جا کر مندر کے سہن میں بیٹھ گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی جو ہے واردات ہونے سے جو ہے بچا لیا اور اس کی پوشٹی اور اس کا نام اور اس کے جو پہچان اور اس کے بارے میں باتیں جو ہے انٹرنیشنل لیول تک ہوا تو اس طریقے کے کام اور جو ہے پہچان انہوں نے وہ بنا دیا ہے تو کیا انڈیا گٹ بندھن ان کو ہرا دیں گی یا امتیاج جلیل صاحب ان کے سامنے نہیں جیت پائیں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے امتیاج جلیل صاحب کا قد اور بھی بڑا ہے امتیاج جلیل صاحب کا جو لیول ہے اور بھی بڑا ہے اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جب دوہزار چوبیس کے اندر الیکشن ہوگا دیکھو میں کھل کر بتا رہا ہوں کہ تین چار سیٹ پر کوئی فرق نہیں پڑنا والا ہے امائیم کو جیسے کہ ہیدر آباد کے اندر ہیدر آباد کے سیٹ سے جو اسودین ویسی جنو لڑتے ہیں وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب پورے بھارت کے سارے پارٹی ایک ساتھ ہو جاؤ گے تو بھی ان کو نہیں ہرا پاؤ گے دوسرا سیٹ جو ہے وہ کشن گنج بیہار کے ہیں وہاں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا والا ہے انڈیا گٹ بندن ہو چاہے کوئی اور گٹ بندن ہو کسی بھی طریقے کا اکثر علیمان کو کوئی زیادہ ڈیمیج نہیں کرنے والا ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہونے والا ہے وہ سیٹ بھی امائیم کے حصے میں جا رہی ہے یہ چیزیں بھی کلیر ہیں اس کے علاوہ یہ جو سیٹ ہے امتیاز جریل صاحب انہوں نے ابھی کے دور میں بہت زیادہ یہ کام کر چکے ہیں اور بہت زیادہ پوپولر بھی ہو گئے ہیں لوگ پری بھی ہو گئے ہیں ہر دھر میں کے لوگ ان کو گلے لگا رہے ہیں تو آپ کو آئیڈیا اور اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بھائی اس کا جکت ہے کتنا بڑ گیا ہے اور امائیم کا نام جو انہوں نے کتنا زیادہ روشن کیا ہے اور ان کو اب وہاں پر اورنگ آباد کے اندر کوئی نہیں ہارا پائے گا اب یہ چیز جو ہے یہی پر ایک چیز سوال نکل کر آتا ہے کہ یہی چیز جب ان کے پاس تین تین چار چار جگہ ایسے ہیں جہاں پر امائیم جی سکتی ہے تو پھر انڈیا گڑ بندن والے پھر بھی ان کو شامل نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے کا ریزن آپ سمجھ سکتے ہیں اب خود اکلمند ہے خود سمجھدار ہے تو پھر کیوں کس طریقے کا کیوں کر رہے ہیں ایسا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کل ملا کر یہ یہ بھی چار ایک تیر سے دو نشانہ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا گڑ بندن والے لوگ ایک نشانہ تو یہ ہے کہ ہماری جیت ہو ہم امودی گورنمنٹ کو ہٹا دے جو کہ اچھی سوچ ہے اس لئے اپنے گڑ بندن بھی تیار کیا بہت اچھا جو ہے اپنے کام کیا ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ستا گر ہے اور دوسرے لوگ آئے تاکہ بہتر سرکار چل سکے بھارت کے اندر لیکن دوسرے تین سے جو نشانہ وہ یہ بھی ہے کہ ہماری سرکار بھی آ جائے انڈیا گڑ بندن والے کی جو سوچ ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری سرکار جو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سرکار بھی آ جائے یعنی انڈیا گڑ بندن کی سرکار بھی آ جائے بھارت کے اندر اور مجلس کا جو ہے وہ برباد بھی ہو مجلس کو ڈیمیج بھی کر سکے اور مجلس کو جو ہے اوپر آنے نہ دیا امائم کو اوپر آنے نہ دیا جائے کیونکہ اے ایم ایم اگر اوپر آ گئی یہ بات سب کو پتا ہے دوستو چاہے مانو یا نہ مانو یہ بات سب کو پتا ہے کہ اے ایم ایم اگر اوپر آ گئی یا مسلمانوں کوئی بھی پارٹی اوپر آ گئی تو پھر یہ جتنے سیکولر دل ہے جتنے بھی سیکولر پارٹی ہے وہ سب کو جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑ جائے گا کوئی ان کو ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ سارے مسلم ووٹرز اور دلی طور اب اسی ووٹر جو ہے وہ کھسکنے لگ جائیں گے دوسرے پارٹی کے اور جو اچھا کام کرے گی تو کل ملا کر ان کو یہ پتا ہے اسی وجہ سے یہ ایک تیر سے دو نشانہ سادنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی ریزہ نہ یہی کارانہ جو مجھے لگتا ہے کہ امائم کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں انڈیا گڑ بندن کے اندر لیکن خیر کل ملا کر امتیاز جلیل کی اگر بات کی جائے تو یہ سارے لوگ بھی اگر ایک ساتھ ہو جائیں گے تو ابھی امتیاز جلیل نہیں ہاریں گے امتیاز جلیل کو ہارانا جو ہے بہت زیادہ مشکل کام ہو جائے گا کیونکہ امتیاز جلیل کا قدر پچھلے بار کے چنوں سے بہت زیادہ ڈبل اور ٹرپل اور چار گناہ اور پانچ گناہ زیادہ جو ہے بڑھ چکا ہے اب اس کو انٹرنیشنل لیول پر پہچان ہو گئی ہے امریکہ یو ایسے میں جا کر جو ہے انہوں نے اپنا سپیز دیا ہے اور انگاباد کو جو ہے اور ریپرزنٹ کیا ہے کہ ہی نہیں باقی دوسرے جگہوں پر بھی زبردست ان کے بارے میں آرٹیکل چھاپے گئے ہیں خیر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا شکریہ جہین لاؤ یو